کولٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں محکموں کی ناکس منصوبہ بندی ایدگا سے جو کمہار والا روڈ کا منصوبہ شروع ہونے سے پہلے ہی فلوپ ہو گیا محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیوالکمنٹ نے اثر انو تخمینہ لگانے کے لیے منصوبہ پنجاب سرکار کو پھجوا دیا تفصیلات اس ریپورٹ میں دیکھئے پھر لٹک گیا خانے وال روڈ کی توسیح کا منصوبہ ناکس منصوبہ بندی کی وجہ سے شروع نہ ہو سکا روان سال ہی چڑک کی اثر انو تعمیر کے لیے منظوری دی گئی ایک ارب کی سکیم کے لیے پندرہ کروڑ روپے مختص کیے گئے منصوبے کا کم تخمینہ لگایا گیا محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ نے فنڈز نہ ہونے کے باعث سکیم کو واپس بھیج دیا ذرائقہ کہنا ہے کہ منصوبے کا اثر انو تخمینہ لگایا جائے گا محکمہ ہائیوے کا کہنا تھا کہ منصوبے کے تحت دو لین روڈ اور سرویس روڈ بننا تھا کیمروینڈانا بلال کے ساتھ طیب سیف ملتان پاکستان کے تین صوبوں کو ملانے والی شہرہ دو رویہ نہ ہو سکی شہرہ پر آئے روز حادثات معمول بن گئے ہیں کرافک حادثات میں کئی قیمتی جانے ضائع ہو چکی ہیں اسے پر مزید بات کریں گے امران سعیدی سے جی امران بتائیے گا ملکل اس وقت میں موجود ہوں ملتان روڈ پر ملتان روڈ کی اگر بات کی جائے تو یہ تین جو پاکستان کے صوبے ہیں صوبہ سندھ صوبہ بلوچستان اور صوبہ پنجاب کو جو یہ ملانے کا یہ جو راستہ ہے اس روڈ کے ذریعے ان صوبوں کا آپس میں لنک ہوتا ہے لیکن کلومیٹر کا جو حصہ ہے مزفرگھر سے ترنڈا محمد پناہ کا یہ جو ہے گشتہ کئی سالوں سے دو رویہ نہ ہونے کے باعث یہاں پر حاصات معمول ہو چکے ہیں متعدد جو شہری ہیں وہ اپنی قیمتی جانے گنوا چکے ہیں اور حاصات کے باہر جو ہیں درجنو جو شہری ہیں وہ معذوری کی زندگی گزار رہے ہیں عوام پرشان ہے منتخب نویندو کی اگر بات کی جائے حکومت کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے جو ہے ہر الیکشن سے قبل جو ہے اس روڈ کو ڈبل کروانے کے وعدے کی ہیں لیکن عوام سے ان کے کیوں ہیں وعدے وفا نہ ہو سکے یہاں پر جو ہے روانہ کی بنیاد پر سینکرو جو مسافر ہیں وہ سفر کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اس روڈ کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر جگہ جگہ گڑے پڑے ہوئے ہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور اس کی جو چھڑائیاں وہ انتہائی کام ہے جس کی وجہ سے یہاں پر جو ہے حاصات ہوتے ہیں شہریوں نے جو ہے حکومت وقت سے قرزور مطالبہ کیا ہے کہ مضفر گھر تار اور اب بات کرتے ہیں کرونا کی تو کرونا کے بڑھتے کیسز کے باوجود شہیوں کا ویکسنیشن لگوانے کی طرف رجان خاصا کم ہے کرونا ویکسنیشن سینٹرز پر رشت نہ ہونے کے برابر ہے مضفر گھر زلہ کے پینٹالیس لاکھ سے زائد کی عبادی میں سے اب تک صرف پانچ لاکھ چھپن ہزار لوگوں نے ویکسن لگوائی ہے اسے پر مزید بات کریں گے آمیر ڈوگر سے جو آمیر بتائے گا جو بالکل جنوبی پنجاب بھر کی طرح مضفر گھر میں بھی ویکسنیشن کا سلسلہ جو جاری ہے کرونا ویکسن مضفر گھر میں اس وقت جو ہم یادگار کلپ سینٹر پر موجود ہیں پانچ لاکھ چھپن ہزار سات سو دس لوگوں کو ویکسن جو وہ لگائی جا چکے اس کے علاوہ چار ہزار بوسٹر ڈوز بھی لگائی جا چکی ہیں مگر شہریوں کا رجحان جو ہے یہاں پر کم دیکھنے میں آ رہا ہے جس طریقے سے پہلے یہاں پر رش ہوا کرتا تھا اب جو وہ شہری ویکسین کو اتنی اہمیت نہیں دے رہے حالانکہ محکمہ صحت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اومی کرون کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیشن نظر شہریوں کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے اس وقت ایک شہری جو کہ بوسٹر ڈوز لگوانے کے لئے ہیں وہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہیں اچھا مجھے یہ بتائے گا پہلے سینٹر پر رش ہوا کرتا تھا اب جو وہ تعداد انتہائی کم ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ بوسٹر ڈوز لگوانے سے کوئی فرق پڑے گا اور اومی کرون سے کیسے بچا جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ سب سے پہ اچھی بات ہے جی کہ پہلے جو میں نے بوسٹر ڈوز لگوالی تھی اور اب میں اومی کرون کے بچاؤ کے لئے جناب ناجر شکست دینے کے لئے اپنے ویکسینیشن کروائیں اور بوسٹر ڈوز لگوائیں جس سے اومی کرون ویرس کا جو خطرہ لاکھا ہے ہمیں اس سے بھی ہم بچ سکیں جو شہریوں پر ویکسین لگوانے کے لئے آئے ہوئے ہیں اور بوسٹر ڈوز لگوانے کے لئے ان کا یہی میسیج ہے کہ دوسرے شہریوں کو بھی جو کہ اب تک ویکسینیٹ نہیں ہوئے ان کو فوری طور پر ویکسینیشن کروانے چاہیے اور اس کے ساتھ ہی بوسٹر ڈوز بھی ان کو لگوانے چاہیے ویکسینیشن کروانے چاہیے بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے وزارت مذہبی امور نے حج آپریشن میں محکمہ صحت عملہ مانگ لیا ہے محکمہ صحت نے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف کے نام مانگ لیے ڈاکٹر میں سنتالیس مرد اور پیس خواتین سپیشلس ڈاکٹرز شامل ہوں گی پیرامیڈکل سٹاف میں سنتالیس مرد اور پیس خواتین کا سٹاف شامل ہوگا میڈکل آفیسر کارڈیولیجس نائنکالجس شامل ہوں گے تمام سٹاف اٹھارہ جنوری تک محکمہ کو جواب جواب کروائے گا ملازمین کے لئے اچھی خبر ہے محکمہ ملازمین کی درخواست پر بہبود فرز جاری کر دیے گئے ہیں ملازمین نے اپنی اور بیٹیوں کی شادی اقراجات کے لئے درخواست دی تمام ملازمین کے لئے مجموعی طور پر بائیس لاکھ چالیس ہزار روپے جاری کر دیے گئے ہیں ملازمین نے اسی ہزار روپے فیکس تقسیم کرنے کی منظوری بھی تے دی گئی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ملتان نے محکمہ ملازمین کے لئے اچھی خبر سامنے آئی ہے محکمہ ملازمین کی دوہزار چودہ تک بھرتی ہونے والے ایڈیوکیٹرز کے لئے ہدایات جاری کر دی گئی ملازمین کے مسائل حل کرنے کے لئے میٹنگ کی ہدایات جاری کر دی گئی سدہ تیچر یونین پنجاب وحید مراد کے ساتھ میٹنگ کی جائے گیا سات ایسا کی مذہبین سے مطالق مسائل کو سات دن میں حل کرنے کی ہدایت ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے جانب سے مرافلام صوری کر دیا گیا رہیم یار خان کے اسسسٹنٹ ایڈیوکیشن آفیسرز کی کارکردگی کی مانیٹرینگ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کارکردگی بہتر نہ کرنے پر اے ایو ایڈیوکیشن عملی اقدامات کرے گی اے ایو ایڈیوکیشن کی زیرے سربراہی اے ایوز کی کارکردگی کے حوالے سے جائزہ میٹنگ ہوئی ہے اسے پر مزید دات کریں گے آمیر بھٹی سے جو آمیر بتائے گا جب بالکل نہیں میں رکھا کہ گورنمنٹ کالونی اسکول میں اس وقت سیو ایوکیشن رانہ نوی دکتر کی زیرے سربراہی ایوز کی کارکردکی کو مزید بہتر کرنے کے حوالے سے جائزہ میٹنگ جاری ہے سیو ایوکیشن رانہ نوی دکتر موجود ہے سر بتائے گا کہ آپ نے ایک اچھا لیکچر بھی لیکچر بھی دی ہے آگاہی بھی دی ہے اور ان کی جو ایک ٹریننگ ہے وہ بھی اس میٹنگ میں ہم کہا سکتے ہیں کیا کیا آویرنیس دی گئی ہے کہ کس طرح سے وہ فیل میں جائیں گے تو اپنا کام بہتر کر سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ایوز ان کے پاس دو کام ہوتے ہیں منٹورنگ اور منیٹرنگ تو منٹورنگ میں یہ کام تو جو دے رہے تھا اور اکثر شکریہ یہ آرہی انسی فیل سے کہ یہ سکولوں میں جاتے نہیں ہیں تو ہم نے ایک میکنزم تیار کیا ہے جو لوکیشن وائز ہے جب ایو جائے گا وہ گیٹ پہ اپنی پیکس بنائے گا شیئر کرے گا ہمارے ساتھ پھر جتنی دیر وہ اندر رہے گا وہاں پہ وہ جو ہے پراؤگریس ہوگی وہ شیئر کرے گا ہمارے ساتھ اور جب باہر نکلے گا تو وہ گیٹ پہ کھڑا کر پھر پیکس بنوائے گا اور وہ ہمارے پاس ٹائم لائن بھی آ جائے گی کہ یہ کتنی دیر سکول میں رہا ہے اس کی پراؤگریس اس نے کیا کیا آج کیا ہے اس نے کلاس ابزرویشن کیسے کی ہے اس نے کیا ابزرویشن میں جو کیا ہے اس کو سیلیٹیٹ کیسے کیا ہے ٹیچر کو کیسے گائیڈ کیا ہے سکول کی کلیننیس دیکھی ہے نہیں دیکھی سکول کی ڈیمانڈز جو تھی وہ دیکھی ہیں کہ نہیں دیکھی انرولمنٹ اس نے کیا کی آج تو یہ ساری چیزیں مانیٹر کرنے کے لیے ہم نے ایک میکنیزم بنا دیا ہے ہم نے اپنے آفیس میں ایک آفیس بنا دیا ہے چھوٹا سا اور ایک یہ کیلنگ کے سارٹ ویر ٹائپ یہ ہے گوگل پہ جا کے یہ ہم نے ایک میکنیزم ڈیولپ کر رہے ہیں جو آج ان کو بریفنگ دی جارہی ہے اور انشاءاللہ طرح سنوار سے یہ شروع ہو جائے گا اور ہم ڈیلی بیسز پہ ان سے جو ہے پروگرس شیئر ہوگی اور پھر ڈیلی بیسز پہ جو لوگ پروفارمر لوگ ہوں گے ان کو ویر کیا جائے گا ان کو بتایا جائے گا ان فارم کیا جائے گا کہ یہ آپ کی پروگرس آج کی یہ رہی اور ویکنڈ پہ جو ہے ایک میٹنگ ارینج کی ہے میٹنگ ارینج کی ہے اس حوالے سے بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے ڈیرہ غازی خان کے ٹیچنگ ہسپتال میں درجہ چہارم کے ملازمین کی انتخابات پولنگ کا عمل شام چار بجے تک جاری رہے گا مزید تفصیلات جان لیتے ہیں آشر اشفاق سے جی آشر جی بالکل ڈیرہ غازی خان کی ٹیچنگ ہسپتال میں کلاس فور کے ملازمین کے انتخابات کے حوالے سے پولنگ کا عمل جاری ہے بقاعدہ طور پر جو ووٹرز ہیں اپنا حق کے راہے سے یہ استعمال کر رہے ہیں اور دو گروپس آپس میں مقابل ہیں جس میں آواز گروپ ہے اور فرینڈز گروپ ہے دونوں کے جو نامزد کینڈیٹس ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کے لیتے سر کیا کہنا چاہیں گے الیکشن آپ کے ہو رہے ہیں پور امن طریقے سے الیکشن ہو رہے ہیں سیکیورٹی کی بات کے جو سیکیورٹی کی بھی اچھے انظامات کیے گئے ہیں کیسا دیکھتے ہیں الیکشن کو شام کو نتائے جائیں گے تو ایکسیپٹیبل ہوں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ جو یہ تو ایک سلسلہ چل رہا ہے الیکشن کا ماشاءاللہ ہم بڑے مطمئن ہیں بڑے فیر الیکشن ہو رہے ہیں اور ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں صرف ملازمین کی حق کے لیے لڑ رہے ہیں ملازمین کے سپورٹ کرنی ہے ہم نے ملازمین کے لیے کام کرانے لوگوں کے ملازمین کے اور انشاءاللہ ہم جو بھی فتح کرے گا وہ ملازمین کے حق کے لیے لڑے گا شام پانچ بے تک ووٹنگ کا جو عمل ہے چاری رہے گا ووٹرز ووٹ کاش کرنے کے لیے آ رہے ہیں سیکیورٹی کے بھی انظامات کیے گئے ہیں اور خصوصی ترکیوں پر جو امید واران ہیں وہ بقادہ ترکیوں پر ایکسائٹیڈ بھی ہیں آج انونسمنٹ بقادہ ترکیوں پر کھائے ہیں لوگ کافی ایکسائٹیڈ گیا شراب کا شکریہ ایڈیشنل سیکیٹری ہیل امجد شویب ترین کا چیڑن ہسپتال کا دورہ امرجنسی شعبے میں تائیونات سٹاف سے مریضوں بارے دریافت کیا امجد شویب ترین نے ایم ایس کو ضروری ہدایات بھی دی ہیں ایڈیشنل سیکیٹری نے ہسپتال کے سنسی وارڈز کا معاینہ کیا ایم ایس نے ایڈیشنل سیکیٹری کو علاج معالجے سے متعلق بریفنگ دیئے ہیں ملتان میں غزرالہ پنجاب کا انتظامیہ کو منصوبوں کی تکمیل کا ٹاست سوم دیا گیا کمیشنل ڈاکٹر رشاد احمد کا مختلف منصوبوں کا جائز ذات دورہ کارڈیالوجی توسی بلوک میں تاخیر پر کانٹریکٹر کی سرزنش کی صحیح کام نہ کرنے والے کانٹریکٹرز کو بلیک لیس کرنے کی وارڈنگ جاری کر دی ایسی بلڈنگ کو کارڈیالوجی توسی بلوک میں کیمپ آفیس بنانے کا حکم جاری کر دیا صحت کی میگا منصوبوں کی جل تکمیل کے بارے میں کوشہ ہے کمیشنر لیاکت علی چٹھا تونسا پہنچ گئے کمیشنر نے تونسا کے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ بھی لیا ہے کمیشنر نے منصوبوں کو بروقت مکمل کرنے کی ہدایات بھی جاری کی ہیں تونسا میں سنگھر کلپ کے لیے سکیم تیار کرنے کی ہدایات بھی دی ہیں منصوبوں میں استعمال میٹریل کی چیکنگ کے احکامات بھی جاری کر دی گئے ہیں کمیشنر نے تعمیراتی مشینری اور کام کا بھی جائزہ لیا ہے کمیشنر ری جی خان لیاکت علی چٹھا کا کوہ سلیمان کا دورہ چوکیوارہ سے کوہ سلیمان باردھی چپر روٹ کی تعمیر کے کام کا جائزہ لیا کمیشنر لیاکت علی چٹھا کو روٹ کی تعمیر کے حوالے سے تفصیلی بریف بھی کیا گیا اسے پر مزید بات کریں گے علی موسیٰ رضا سے جی علی آگاہ کشے گا چیف ملشر پنجاب سردار عثمان احمد خان بوزدار صاحب کی ہدایت پر کمیشنر ڈی جی خان لیاکت علی چٹھا صاحب جو ہیں ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے متحرک ہیں آج میں انہوں نے تونسا کی ترقیاتی منصوبوں کی ویزٹ کے بعد کوئے سلیمان کا یہاں پر وزٹ کیا ہے چوکی والا سے بارتی اور بارتی سے چھپر تک جو بلوچستان کی روڈ کی تعمیر کا کام جاری اس حوالے سے انہوں نے تفصیلی جیدہ لیا ان کو بریف بھی کیا گیا ہے پولیٹیکل اسسٹنٹ ہائی وی آفیس ران ایف ڈیوی آفیس ران نے ان کو بریف بھی کیا ہے مزید کمیشنر صاحب سے اس حوالے سے جانتے ہیں بسیکلی یہ جو سڑک چوکی والا سے شروع ہو کے بھارتی پھر بھارتی سے آگے چھپر تک جاری ہے یہ آلماس کوئی ایک سو بائیس تیس کلومیٹر لمبی سڑک ہے جس کو اس کا پہلا پورشن جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے اور آگے جو ہے پی ایس ڈی پی میں فیڈر گورنمنٹ کر رہی ہے یہ وزیر اللہ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب نے یہ بڑی خصوصی اس پہ دلچسپی لے کے پین لے کے یہ ساری روڈ جو ہے نا اپروف کروائی ہے یہ پنجاب اور بلوچستان کے لیے ایک بہت خوبصورت لنک ہے یہ تو اتنی اہم روڈ ہے کہ جو بہت پہلے بن جانی چاہیے تھی اس میں جو ہم فورٹ منڈو کی طرف جاتے ہیں تو اس سے پینتالیس کلومیٹر کا ویسے بھی فرق پڑ جاتا ہے یہ شارٹ ہے دوسرا اگر فورٹ منڈو کی طرف جائیں تو وہ پینسٹ سو فٹ کی ہائٹ پہ ہے اور یہاں پہ صرف پچیس سو فٹ کی ہائٹ پہ جانا پڑتا ہے اس طرح ہماری جو مین ساری ٹرانسپورٹ ہے جو کوئٹے اور آگے بلوچستان جانے والی ہے یہاں سے سامان لے کے ادھر جائے گی ادھر سے چیزیں یہاں لے کریں گی تو یہ ٹرانسپورٹ کے لحاظ سے بھی بڑی شارٹ اور بڑی مناسب روڈ ہے جس کو ایف ڈیولی او ایکزیکیوٹ کر رہا ہے اس کے سٹینڈر بھی بڑے اچھے ہیں سارے اس میں آلموس کوئی بیس اور سب بیس جو ہے وہ اٹھارہ انچ تک کری جاتی ہے اوپر پانچ فٹ کی اس کے اوپر کارپٹنگ ہے یہ بڑی ہائی سٹینڈر کی روڈ جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے نیسپاک اس کے اوپر کنسلٹنٹ ہے آج میں نے اس کو مختلف پوائنٹ کے اوپر اس کی جو پلیاں بن رہی ہیں جہاں پہ اس کا کام ہو رہا ہے جو اس کو پر مٹریل استعمال کیا جا رہا ہے میں نے کئی جگہوں پہ اس کو چیک کی ہے تو بہت آتا کہ یہ چیزیں ٹھیک ہیں جو کئی کمی بیشی ہے وہ میں نے کنسلٹنٹ کو بھی اور سی اینڈیو ڈیپارٹمنٹ کو بھی اس کی ڈائریکشن دی ہیں ان کو بہتر بھی کیا جائے اور اس کو فاسٹ ٹریک پہ بھی لے کے جائے جائے یہ بلکل بلوچستان سے پنجاب اور بلوچستان بہت شکریہ تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لئے رہی میر خان میں ڈیسٹرک ہیلت آتھورٹی کی سیرے نگرانی چلنے والے اسپتالوں میں عدویات کی فراہمی کے لئے ٹینڈر آپن کر دیا گئے ہیں نزید تفصیلات جان لیتے ہیں بیوروچیف آسیم صدیق سے جی بتائیے گا ڈیسٹرک ہیلت آتھورٹی کے زیرہ تمام چلنے والے دیبی مراکز میں عدویات کی فراہمی کے حوالے سے ٹینڈر آپن کیے جا رہے ہیں اگلے مالی سال کے حوالے سے عدویات کو خریدہ جائے گا سیئو ہیلت آتھورٹی ڈاکٹر حسن خان مائزتہ مجود ہے جھر سب کتنے مالیت کے یہ ٹینڈر آپن کیے جا رہے ہیں عدویات کب تک آئیں گے اور کتنی عدویات آئیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ٹینڈرز اگلے مالی سال کے لیے عدویات ہیں ان کی جو ٹیکنیکل بیٹز ہیں وہ اوپن کر رہے ہیں اس طفعہ گورنمنٹ پنجاب نے ہمارا بجٹ میڈیسن کا کافی بڑھا دیا ہے تو اٹھارہ کروڑ کی یہ میڈیسن ہم اگلے سال کے لیے خریدنے جا رہے ہیں اس پروسس میں تقریباً تین ماہ کا عرصہ گزرے گا اس پورے پروسس میں تو یہ مریضوں تک دینے کی پوزیشن میں ہوں گے اور اس وقت چار ماہ سے زیادہ کی ہمارے پاس سٹاکس موجود ہیں میڈیسن کے اس لیے یہ امید ہے کہ ہمیں کوئی شارٹنگ کسی بی ایچ او کسی آر ایچ سی کسی ٹی ایچ کیو پہ میڈیسن کے حوالے سے ہمیں شارٹنگ نہیں آئے گی انشاءاللہ سب راکسہ مجھے یہ بتائیں جب آپ اس کو ٹینڈر کو اوپن کیا جا رہا ہے تو اس میں میرڈ کو کیسے انشور کیا جا رہا ہے اس کا ایک پورا پروسس ہے اس کے لیے جو کمپنیز کی کولیفکیشن ہے وہ صوبائی لیول پہ ہوتی ہے اور بڑے کمپیٹنٹ کمیٹیز اس کو کر رہی ہوتی ہیں اسی طرح نیٹریل لیول پہ بھی ایک ڈسٹرک کی پرکور کمیٹی ہے جس میں ڈی سی صاحب جس کے چیرمین ہیں اس میں بڑے ذمہ دار افسر نوٹیفائیڈ ہوتے ہیں گورنمنٹ پنجاب کی طرف سے آج ہم ٹیکنیکل بڈ کھول رہے ہیں پھر جب ٹیکنیکل ایویویشن ہو جائے گی تو پھر ہم فیننیشل بڈ کھولیں گے لیکن اس پورے پروسس فیننیشل بڈ کھولیں گے صحیح آسم صدیق آپ کا شکریہ جوڈیشل کمپلیکس ملتا میں سیول جوجس کی چھے رہائش گاہوں کی مرمت اور عرائش کا بابلہ لاہور ہائی کورٹ نے ستر لاکھ رپے جارے کرنے کی منظوری دے دی سیول جوجس کی رہائش گاہوں کی مرمت اور تازین اور عرائش کے لیے رقم جاری کی گئی ہے ہائی کورٹ نے منصوبے کو آغاز سے چھے ماہ کے اندر مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی کورٹ مٹھن میں بزلی چوروں کی شامت آگئی وابلہ اور پولس کا بزلی چوروں کے خلاف بڑا آپریشن کیا گیا شہر کے مخصف چار بستیوں میں یہ آپریشن کیا گیا ہے متعدد غیر قانونی کنیکشن اور چار غیر قانونی ٹرانس فورمر کو کھارٹ کیے گئے ہیں بزلی چور کسی رائت کے مستحق نہیں ہے ایکسین وابلہ کیسا کہنا ہے بزلی چور کروڑوں روپے کی بزلی چوری کرتے تھے ایکسین وابلہ نے انکشاف کیا ہے ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب زفر ایک بار اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آئیے آپ کو لیا چلتے ہیں کام کرتے ہیں ویریس کپیسٹریز میں تو یہ ایک ان کو انام دینے کی ایک تقریب تھی جن لوگوں نے اچھا کام کیا پرفارم کیا 2021 میں پچھلے سال میں تو وہ ہم نے ایک فرمولے کے تحت تقریباً چار لاکھ جو انام ہے یہ ان لوگوں میں تقسیم کیا ہے اور اس میں ہم نے کوئی تفریق نہیں کی ہم نے سینیٹری ورکر سے لے کے تو اوپر انسپیکٹر تک اور جو ہمارا کلریکل جو ہے ان لوگوں کو اپنے میلز کو فی میلز کو چونکہ انہوں نے بہت ان کی اچھی کنٹریبیشن ہے اس آفیس کو اسٹیبلش کرنے میں دیکھیں میرا آفیس ہے ایک سپروائزری آفیس ہے جو پورے ساؤتھ پنجاب پولیس کی پرفارمس کو منیٹر کرتا ہے ان کی ایڈنسٹریشن کو منیٹر کرتا ہے ان کی ٹریننگ کو منیٹر کرتا ہے اور ان کے سزا جزا جو ہے اپنے افثان جوانوں کی اس کو ہم دیکھتے ہیں تو بیسیکلی جو کل کے واقعے کیا آپ نے بات کی وہ بہت اچھا کام کیا ملتان پولیس نے اس ٹیم کو بھی ہم نے کل وہاں پہ ان کو شباش بھی دی اور ان کو انعامات بھی دیئے اور جو وکٹم فیملی تھی وہ بھی موجود تھی پریس بھی کافی کسیر تعداد میں ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب اب زفر اقبال ایوان نے جنوبی پنجاب پولیس آفیس کے ملازمین کو بہترین کارکردگی پر انعامات اور سرٹیفیکیٹ دیئے آئی آپ کو لائی بیو چلتے ہیں میند سے لگن سے اور خلوص سے اس طرف کو مینکین کرنے اور اس کو بیٹوس کرانے میں اس طرف پر فارمس آفیس ہوگی ہے ان تمام افیسرز اور تمام شٹاپ ہیں ان کی انتظام کی افیسرز میں ایڈیشنل سویٹرز پولیس کیپٹرل دیتر فرمال صاحب اور ان تمام ملازمان کی افیسرزائی کے لیے ان کی دیسماد کی صرف میں ایڈیشنل سویٹرز پولیس اور سنانس کے سینل سمارے رجال انسپیکٹر یہاں والی کی تاریخ میں استعمال شادیوں کا سب سے بڑے استعمال کا ایڈیشنل سویٹرز پولیس کیا کیا کیا؟ جی بلکل میاں والی میں امام خمینی ٹرس کے زیرے تمام ایک سو داس جوڑوں کی اجتماعی شادی ہوئے ہیں یہ میاں والی کا سب سے بڑا اجتماع ہے اور اس میں بدور مہمانے خصوصی سبائی وزیر سماجی بہبود سید یاور عباس بخاری صاحب بھی شریک ہوئے ہیں آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سے سوال سے بات کرتے ہیں سر کیا کہیں گے ایک بہت بڑا ایونٹ ہے ایک سو دس جوڑوں کی شادی ہوئی کیا کہیں گے سوالے سے؟ نہیں سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد واجل فراجہ ہوں میں مبارک بات دوں گا قبلہ افتخار نقوی صاحب کو اور ورلڈ فیڈیریشن کو جن نے یہ پچھتر جوڑوں کا جو ان نے اپنا حصہ ڈالا اور پھر میں امین بیت المال کو مبارک دوں گا ملک آزم کو کہ جن نے اس کے اندر ایک ذاتی دلچسپی لے کر حکومت کی طرف سے کوئی ایک چھوٹا سا اپنا حصہ ڈالا ہم کوشش یہ کر رہے ہیں ہم کافی عرصے سے سوچ رہے تھے کہ اس چیز کو ہم آگے لے کے آئیں اس سماعی شادیوں کی طرف لیکن ہمیں کوئی ایسی چیز مل نہیں رہی تھی وہ چیز ہمیں قبلہ افتخار نقوی صاحب نے دی ہے ہم اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں جو اس تقریب کا سب سے خوبصورت حصہ تھا یہ بلا تفریق تھی جیسے کہ پاکستان میں کئی دفعہ لوگ اس کو مذہبوں کی طرف لے جاتے ہیں یا فرقوں کی طرف لے جاتے ہیں یہاں پہ الحمدللہ بفضل خدا دو مسیح جوڑے موجود ہیں جن کے شادیاں ہوئیں یہاں پہ اہل سنت سے اہل تشیعوں سے سارے موجود ہیں مل کے ایک کام ہوا ہے اور یہ دنیا کو ایک ہمارا امیج دکھایا جا رہا ہے کہ ہم لوگ صرف مسلمانوں کے لیے کام نہیں کرتے ہم انسانوں کے لیے کام کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے نبی کا لقب ہے رحمت اللہ العالمین وہ سبھ مسلمین کے نہیں ہیں وہ تمام انسانوں کے لیے ہیں تو ہمارے پاس جو بھی ہم اچھے کام کر رہے ہیں وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں وہ ہر کسی کے لیے ہیں اور ہم نے آج یہ واضح ایک ثبوت قبلہ افتخار نکوی صاحب نے اور ہمارے ڈپارٹمنٹ نے انڈورڈ فیڈریشن نے مل کے یہ دکھایا جی بلکل جیسے کہ اپنے منسل صاحب کی بات سنی کہ سرکاری سطح پر ایسے اجتماعات ہوتے ہیں وہاں پر حکومت جو ہے اپنا کردار ادا کرے گی شہری علیہ میں بکھریں گے سراکی ثقافت کے رنگ پاک سینپورٹی کلچر ایتھورٹی شہر میں ثقافتی ورثے کو اجاگر کرنے کے لیے سرگرم ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں علی ریاض سے جی علی بتائیے شہر علیہ ملتان کی جو ثقافت کے رنگ جو بلو پورٹری ہے اس کا جو تمام تر جو مناظر ہے وہ ملتان شہر کی سڑکوں پر دکھائی دینا شروع کر دیں گے سلسلے میں پاک سینپورٹی کلچر ایتھورٹی ملتان جہم سے انیشیٹیو دیا گیا ہے میٹرو سٹیشن میٹرو کی جو پل ہے اس کے پیلرز اور کچھائری چوک جہاں میں اس میں موجود ہوں پلائیور کے پیلرز پر جو بلو پورٹری ہے وہ اس کے کلر جو ہے بخیرہ شروع کر دیں گے سلسلے میں بنیادی طور پر جو ہے ناظرن بائی پاس کے قریب اور یہاں پر کچھائری چوک میں یہ خوبصورت ملتان کے جو اثر ثقافت کی اکاسی کرتی ہے سرائکی جو وہاں رنگ ہے بلو پورٹری وہ یہاں پر کر دیں گے مجید اس حالت سے کیا کہیں گے یہ کیا پلائن ہے جی پی اچے کا کام ہے شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کرنا اس سلسلے میں ہم مختلف چوکوں کو بھی عراستہ کر رہے ہیں مختلف لینڈسکیپ سے اور سرکچر کے ساتھ اس کے ساتھ ہم نے کوشی کر رہے جتنے بھی شہر کے فلائی اوورز ہیں جتنے بھی شہر کے فلائی اوورز ہیں اور جتنے بھی ان کے نیچے پلرز موجود ہیں اس کو بلو پورٹری سے عراستہ کر رہے ہیں اور کوشی کر رہے ہیں کہ پبلک پرائیوٹ پارنرشپ کے تحت ہم اس کو آگے بڑھائیں جیسا کہ ہم نے نورڈن بائی پاس پر اور کچھائری چوک پر اس کو کیا ہے اور اسی طرح ہمارے کچھ پلانٹرز ہیں جس کو ہم نے فلائی اوورز کے اوپس پڑے ہوئے ہیں یہ ترمیان میں جگہ ہے اور اس کے ساتھ سے ہم کوشی کر رہے ہیں کہ پرائیوٹ پارنرشپ کے تحت اسے اور ایکسٹینڈ کریں آپ دیکھیں گے شہر کے دیگر فلائی اوورز پر ہم جلد اس کا آغاز کریں گے دیگر فلائی اوورز ہم اس کا آغاز کر جائے گا ابھی بنیادی طور پر یہاں پر کچھائری چوک جو فلائی اوور ہے اس کے پیلر دور نورڈن بائی پاس کے میٹرسنجن کی جو پیلر ہے وہاں پر بلو پورٹری کر دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پلانٹرز ہیں جو مختلف شہر شہر کی مختلف شہر پر رکھے گئے وہاں پر بلو پورٹری کی جائے تاکہ ملتان شہر کی ثقافت کے جو رنگ ہیں وہ بکھرے ثقافت کے رنگ کو جاگر کیا جائے صحیح علی راز آپ کا شکریہ ملتان سپورٹس ٹیڈیم میں سجا سپورٹس میلا پنجاب حکومت کی جانب سے سپورٹس ایونٹ کی تیاریاں جاری ہیں اسی پر مزید بات کریں گے محسن المرک سے جی محسن بتائے گا جی پاکستان میں ویسے ہی سپورٹس خاص اور پیرا فوٹبال کی سرگرمیاں بہت زیادہ کام ہوتی ہیں اور اسی کو مدد نظر رکھتے ہوئے جنوبی پنجاب کے ٹیلنٹ کو باہر نکالنے کے لیے اہم جو ہے سپورٹس گراؤنڈ ملتان کے اندر ٹرائل بیسز پہ ایک ایکسرسائز ہو رہی ہے جس میں سے اچھے پلیئرز نکال کر اچھی سطح پر لے جا کر اور ان سے میچ کلوائے جائے گا ہمارے ساتھ اس وقت فوٹبال اسوسییشن کے اہم جو شخصیت ہیں جن کو بلہ بھائی بھی کہتے ہیں بلہ بھائی بتائے گا کہ اس کا مقصد کیا اور کیا یہ روائیول کہہ سکتے ہیں دوبارہ سے تمام ملتان ٹرائلزن کے جس میں سے لوزان دنیا پور خانہ وال ویہاری کچھا کھو گی تمام تیموں کے لڑکے یہاں پر پارٹسپیڈ کر رہے ہیں اور الحمدللہ اس ٹرائلمنٹ کروانا کا مقصد یہ ہے ایک تو بچوں میں جو چوپی ہی قابلیت ہے وہ سامنے شو ہوگی اور سب سے بڑی بات ہمارے فوٹبال کو فروغ ملے گا بڑے عرصے سے پاکستان کا فوٹبال بین تھا لیکن میامر صاحب کی کوششوں اور جوید بھائی کی کوششوں سے یہ لڑکے یہاں پر تمام میں کٹھے ہوئے پلیئرز میں ہمارے ساتھ ہیں کتنا اہم موقع ہوتا ہے پلیئرز کے لیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پلیئرز کے لیے ایک گولڈن چانس ہوتا ہے جس سے وہ اپنی صلاحیات کا مظاہرہ کر کے آگے ٹیم کے لیے پاکستان کے لیے سیلیکٹ ہوتا ہے میں ان کا پنجاب فوٹبال فیڈریشن کا شکریہ دا کروں گا کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنی کاوشات کی تاکہ ہم آگے فوٹبال کا فروغ بڑے فوٹبال کے فروغ کے لیے سب لوگ اس وقت جتم ہیں اور اہم شخصیات کے ساتھ ساتھ پلیئرز بھی اس کو خوش آئند کہہ رہے ہیں بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے بہاورپور میں پنجاب گیمز کے لیے تیاریاں جاری ہیں بیس بال کیمپ میں روجوانوں کے لیے ٹرائلز جاری ہیں مزید تفصیلات بتا رہے ہیں محمود زہیر پنجاب گیمز جو ہیں وہ چوبیس جنوری سے شروع ہوں گے لاہور میں لیکن اس کے لیے تیاریاں ابھی سے جاری ہیں بیس بال کے اس وقت میچز کا ٹرائلز ہو رہے ہیں امیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر صاحب بتائیے گا یہ جو تیہترمی پنجاب گیمز لاہور میں چوبیس سے ستائیس تک منقد ہو رہی ہیں اسی سلسلے میں ڈویجن بہاولپور کے کھلاڑیوں کی سیلیکشن کے لیے ہم نے ٹرائلز رکھے ہوئے ہیں آج یہ بیس بال کے ٹرائلز ہیں مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا جو ٹیلنٹ ہے جو گراس روٹ پہ وہاں سے ہمارے بچے یہاں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں مختلف تحصیل سے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سادکہ باز سے لے کے فوٹا باز تک کے اور منڈی سادہ گنج کے بچے یہاں شمولیت کر رہے ہیں ہماری کوشش ہے کہ اس ٹیلنٹ کو ہم سلیکٹ کر کے اوپر پنجاب میں بھیجیں اور وہاں یہ اچھا پرفارم کریں گے آپ کیا کہیں گے بلکل جی بڑا اچھا انیشیٹیو ہے یہ پنجاب سپورٹس بورڈ کا اور یہ سپورٹس بورڈ والوں کا ہی کہ کرونا کی اکٹیوٹی کے بعد یہ جس طرح سے یہ سپورٹس کو یہ انٹرسٹ لے رہے ہیں اور یہ سپورٹس آ رہی ہے اور بڑا اچھا ہے کہ جس طرح سے ہاں ٹرائل ہو رہے ہیں ہمارے بھی کوشش ہے میں پارٹ ہوں انشاءاللہ بھاولپور کی ٹیم کا تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ون کریں چیمپئن بنے بھاولپور کا نام اپنے کوچز کا نام اور اوفیشلز کا نام یہ روشن کریں بلکل امید کی جاری ہے کہ بیس بال میں بھاولپور اپنا نام روشن کریں گے صحیح محمود زہیر آپ کا شکریہ مولدان سپورٹس ٹیڈیو میں سجا سپورٹس میلا پنجاب حکومتی جانب سے سپورٹس ایونٹ کی تیاریاں کی جاری ہیں تہتر وے پنجاب گیمز کے لیے ٹیم کے انتخاب کے لیے ٹرائلز بھی جاری ہیں ڈیویجن بھر سے آئے کھلاریوں کے مابین میچ جاری ہیں آیا پولیو چلتے ہیں اور زور سے لگا ہے ہوا میں ہے بال اس وقت ڈیفینڈ کیا ہے دونوں ٹیموں کے جو کھلاری ہیں وہ پڑے پر جوش ہیں ٹرائلز ہو رہے ہیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اور شایقین کی اس وقت جو قصید اداد ہے وہ بھی موجود ہے انجوائے کیا جارہا ہے یہاں پر جو گیم کو ڈیفینڈ کریں گے دوبارہ اور لائن سے باہر اور لائن سے باہر اگریسیف کھیلا اوہو ایک مرتبہ پھر پھر گول کی طرف گول کی پر آگے پڑے پکڑ لیا بہت اچھا گول کی پر پھر شارٹ کھیلیں گے اور اگینس ییلو شرڈ چاروں طرف سے گھیر لیا اس وقت اور بول پھر ایک پر لائن سے باہر جاتے جاتے وہ فیلٹر نے پکڑ لیا اگینس سے اگینس سے اگینس سے جاتے 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 گول کی پر شیار ہوتے کھلاڑی موجود اور وائٹ شل دونوں ٹیموں کی جو پلیئرز ہیں وہ بڑے اگریسیف اس وقت کھیل رہے ہیں ٹرائلز چل رہے ہیں انجوائے کیا جارہے اس کیم کو دیکھتے ہیں کہ کون سے جو کھلاڑی ہیں وہ آگے جاتے ہیں اور پنجاب لیول پر نمائندگی کریں گے دیکھتے ہیں دیکھنا بھی باقی ہے اس کیم کو بڑا ہی زبردہ میچ کا سلسلہ جاری ہے اس وقت دونوں ہی موہین دونوں ہی کھلاڑوں کے موہین اس وقت میچ جاری ہے ٹیم اے اور ٹیم بی کے کھلاڑ اس وقت موجود ہیں ٹرائلز کا سلسلہ جاری ہے اس وقت دونوں یہ کھلاڑی آگے بڑھیں گے گول کیپر گول کیپر گول کیپر نے بال پکڑ لیے زبردست کھیل اس وقت جاری ہے سرد موسم میں گرم کھیل اس وقت جاری ہے بنجاب بھر سے جو کھلاڑی ہیں اس وقت موجود ہیں جنہیں بنجاب بھر کے چار ازلاس کھلاڑی اس وقت یہاں گرانڈ میں موجود ہیں ٹرائلز کا سلسلہ جاری ہے اور ٹیم اے اور ٹیم بی وقتاں با وقتاں جو کھلاڑی ہیں ان کی ٹیمز بنا کر ان کے میچز کرائے جارے ہیں یعنی سے ان کو شارٹ لسٹ کیا جائے گا نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے